یوں تو پنجاب حکومت کی طرف سے تعلیم کو عام کرنے کے لیے بلندو بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں جس کے لیے اربو روپے کی لاغت سے میگا پروجیکٹ شروع کیے گئے جن میں دانے سکول سب سے اہم اور بڑا منصوبہ ہے مگر اس کے ساتھ افسوسناک عمر یہ بھی ہے کہ جو منصوبے مکمل ہوئے بعد میں ان کی نہ تو کوئی دیکھ بال ہوئی اور نہ ہی اسے قائمت دائم رکھنے کے لیے کوئی اقدام ہوئے جلال بجٹا کے علاقہ کڑیاں والا میں بھی ایک ایسا کالج جو انیس سو چھانوے میں تعمیر ہوا اور اس پر کم و بیش ایک کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ ہوئی جس کا افتتاعت سابق میمبر قومی اسمبلی چودری تجمل حسین مرہوم نے کیا جو پندرہ سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ایک بوت بنگلا کا منظر پیش کر رہا ہے اٹھتیس کنال سات مرلا پر تعمیر ہونے والے اس کالج میں لائبریری تو موجود ہے مگر لائبریرین آج تک نصیب نہیں ہوا کمپیوٹرز ہیں اور نہ ہی کوئی بنیادی سہولیات بلکہ سب سے حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کالج کڑیاں والا میں آٹھ ٹیچرز سولہ ملازمین اور صرف بارہ طالب علم ہیں اور اس کا مہانہ خرچ اندازن پانچ لاکھ اکسٹھ ہزار بتایا جاتا ہے کالج میں پڑھانے والے اساتذہ کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹر کالجز ڈیپٹی ڈائریکٹر سمیت ہائر اتھارٹی کو ہر ماہ تحریری طور پر مطلع کرنے کے باوجود عمل نہ ہو سکا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ کالج کی تعمیر کے بعد پر ٹیچر صرف چار ماہ یہاں رہا جبکہ انگلیش کا سترہ ماہ فیزیکس کیمسٹری انگلیش اردو اور کمپیوٹر سائنس اس کے ٹیچر یہاں پر کبھی بھی سکس ماہ سے زیادہ سٹے ہی نہیں کیا ہے پورے پندرہ سال کے دورہ کڑیاں والا جسے علاقہ کے تقریباً 183 گاؤں ملتے ہیں جہاں کے عوام ارباب احتیار سے یہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ اگر حکومت تعلیم کا میار یہی رکھنا چاہتی ہے تو ایسے ڈرامے بند کر کے خزانے کو بوجھ سے بچائے علاقہ میں پایا جانے والا یہ واحد کالج نہ صرف بنیادی سہولیہ سے محروم ہے بلکہ اسادزہ کی کمی کے باعث طلبہ بھی یہاں کا روح نہیں کر رہے پر انشاہد بٹا وقت نیوز کڑیاں والا جلال پر جگتا